السلام علیکم دوستو میں اس وقت مظفر آباد میں ہوں چیلا بھنڈے کا علاقہ ہے جہاں ہمارے انتہائی مطرم شیب شاہ صاحب رہتے ہیں ان کا گھر ہے یہ جب دروازے سے انٹر گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو گھر سے زیادہ آپ کو یہ پکنک پوائنٹ فیر ہوتا ہے وجہ یہ ہے یہاں جو ہی آپ انٹر ہوتے ہیں ساتھ ہی پائنٹ کے درخت ہے پھر آپ تھوڑا آ گیا ہے چنار کا پودہ ہے پھر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں آپ کو دیودار جو کشمیر کی شان ہے پھر اسی طرح باقی مختلف اور جو امپورٹڈ ہے وہ پودے بھی یہاں لگے ہوئی اس کے ساتھ ساتھ شہد کی مکھیہ انہوں نے ایک وہ حب بنایا شہد کی مکھیوں کا تقریباً دو درجن سے زائد انہوں نے وہ ڈبے رکھے ہیں جن میں شہد کی مکھیہ اس وقت پل رہی ہے ساتھ ہی انہوں نے ایسے نایاب پرندے رکھے ہیں جو شاید ایک بندہ افورڈ نہیں کر سکتا ایک وقت میں کوئی شخص وہ بہنگے بھی ہے وہ برڈز اور نایاب بھی ہے اور پھر ان کی سب سے بڑی بات ہے جو کھوراک ہے جو عام طور پہ تو پاکستانی یا کشمیری پرندوں کو پالتے ہیں لیکن ان کی کھوراک کا زیادہ خیال نہیں رکھتے ہیں انہوں نے جو کھوراکیں رکھی ہیں وہ آپ ابھی اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کس طرح کا وہ کھوراک ان کو کھلاتے ہیں اور ان کا کتنا خیال بقول ان کے شیب صاحب کے منتلی ان کو پانچ ہزار روپیا اس کا خرچہ آتا ہے لیکن جو ان کو ان پرندوں یا ان پودوں یا ان چھوٹے چھوٹے دھرکتوں سے جو راحت ملتی ہے جو سکون ملتا ہے بقول شیب صاحب وہ کہیں مجھے ان کو نہیں ملتا ہے ڈائمن ڈاو یہ ڈائمن ڈاو جو ہے نا یہ بسیکلی آسٹیریا کی اس کا آریجن ہے اور یہاں پر بھی یہ اچھی گروہ کرتی ہے وہ دیکھیں وہ انڈو پر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بھی انڈو پر بیٹھی ہوئی ہے دو ڈاوز جو ہے فیمیلز یہ انڈو پر بیٹھی ہوئی ہے سال میں کتنے دیتے ہیں بچے اچھا یہ مزے کی بات یہ ڈائمن ڈاوز صرف بارہ دن بارہ سے تیرہ دن میں بچے نکالتے ہیں بارہ سے تیرہ دن کے بعد انڈو سے بچے نکالتے ہیں بہت تیز ہے مطلب یہ بہت پرندہ ہے جو اتنی جلدی انڈو سے بچے نکالتی ہے تھند سے شدی تھند سے اور ڈریکٹ جو تھنڈی ہوا ہے اسے بچے نکالتے ہیں باقی گرمیوں کا کوئی ان کو اثر نہیں ہوتا ہے گرمیاں یہ طولریٹ کرتے ہیں آرام سے لیکن شدی تھند میں ان کو تھوڑا سیف کرنا ہوتا ہے مرکان صورت ہے بہت تیری لہو ہے یہ ہماری لوکل ڈاو جو ہمارے یہاں پر یہ فارمز میں بھی ہمارے جنگلوں میں بھی یہ ہماری اپنی ڈاو یہ ہمارے جنگلات میں بہت پائی جاتی ہے آئے آئے مزہ آ رہا ہے قسم سے اچھا وہ والی اوپر والی ہے نا اس کے کلر بھی زبردست ہے یہ کلر بہت زبردست ہے یہ ہمارے جنگلات میں بہت پائی جاتی ہے وہ لوگ اس کا شکار کرتے ہیں یہ ہے یہ میرے پاس کوئی ساٹھ ستر تھی لوگوں کو گفت کر رہا ہوں ابھی بھی میرے پاس لگ بک تیس ایک ہے یہ تاریش ہے کہ کھالی باجرا نہ کھلایا کریں مکس دانا کھلایا کریں اس میں یہ سورج مکھی ہے اس میں یہ خورتم ہے اس میں مکہی ہے اس میں گندم ہے اس میں کنگنی ہے یعنی کہ اور دس قسم کے مکس دانے ہوتے ہیں تاکہ ان کو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی نہ ہو جائے ان کے لائے بھی لنبی ہوگی ہے آج تک میں نے اپنے اسمیجرے میں پچھلے آٹھ سال سے کوئی ڈاو میری بیمار ہو کر نہیں ملی گوڈ باکی یہ ایک دانا الگ ہے یہ اس ڈاو کے لیے ہے اور یہ جو فنچ ہے اور فنچ یہ دانا کھاتی ہے یہ فنچ بھی دیکھیں آپ نے اچھونچڈی خود بناتی ہے یہ انہوں نے خود بنائے نا اور یہ بھی اچھا بریڈ کرتی ہے سارے جنوروں کا میرا خواہل ہے کوئی پانچ ایک ہزار خرچائے میرے بس 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 پانچ ہزار بھی نہیں کم اگر بل فرض کوئی اس کے لیے رکھیں بیچنے کے لیے بلکل لوگ کرتے ہیں تو اس کو کتنا فائدہ ہوگا اس میں اگر ایکسپیننس اچھا ہوگا اس کو اچھا مختلف قسم کے جانور ہوتے ہیں اس میں جاوہ ہوتی ہے اس میں کوکٹیل ہے اس میں لاو گرڈ ہے اور بہت سارے پرندے ہیں اور کچھ پرندے ایسے ہیں جن کا ایک ایک جوڑی دیڈے دو دو لاک میں لوگ دیجتے ہیں اچھا ایک لوگ لاک لاک دیڈے لاک جیسے گریو ہو گیا افیکن گری توتا ہو گیا ہے یا جو کشمیری توتا ایک ہے کشمیری توتا اسے کہتے ہیں را بھی کہتے ہیں اس کو وہ بچہ پندرہ بیس ہزار کا مل جاتا ہے وہ جو بڑا توت ہے وہ بولنے والا بچہنیس پچاس ہزار کا مل جاتا ہے یہ اگر کوئی بزنس پونٹ آف یو سے کرنا چاہے تو اس کو اچھا کسا فائدہ اس کے اندر ہے لیکن میں ذاتی طور میں سمجھتا ہوں کہ بزنس پونٹ آف یو سے میں نہیں کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ بس اپنا شوک پورا کریں وارا لازٹ آئیں جوالا فور دیر سے درہا ان کے شوال سے نا چھے بارے میں چاہتا ہوں اگلے مہینے میں اس کا یہ ہٹا لوں گا ٹھیک ہے اور پھر میں ایڈ کر دوں گا یہ بچے دیں گے پھر یہ پورا بڑا گروپ بن جائے گا انشاءاللہ یہ دبا بر جائے گا اور انشاءاللہ یہ پھر آپ دیکھیں گے اس میں سے اس ساتھ کلو میں شہر برامت کروں گا چھے سات کلو میں شہر برامت کروں گا اس کے پر ایک سپر بوکس لگی گا نیچے ہوگا برور بوکس اوپر ہوگا چارش کا سپر بوکس اس میں نیچے والی میں سے کانا درویا اور نیچے والی میں سے کیا جائے گا اور انشاءاللہ یہ پھر لگا چھے سپر برامت کروں گا اس میں بہتر چھے ساتھ کرWWT تو وہ پھر ہوگا اس کے پھر najleے میں دww Independent تو یہ پیزا کھالی تھا مجھے برا لگ رہا تھا پھر میں یہ دو کاکٹیل آئے ہیں پانچ دار کی مجھوڑی پرچیز کی ہے اور اب ان کو رکھا ہے اس کے اندر تو یہ بولی کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہینڈ ٹیمڈنی ہے ان کو سکھایا نہیں گیا ہے اگر یہ بچہ پالا جائے تو بچہ آپ پالیں گے اس کو ہاتھ سے کھلائیں گے پہلے چھ مہینے تو اس کے ساتھ جو آپ باتیں کریں گے وہ باتیں ریپیٹ کریں گے مونسٹیرہ مونسٹیرہ یہ مونسٹیرہ ہے یہ افریکان رین فورسٹ کا پلانٹ ہے یہ دونپ میں گروہ نہیں کرتا اس کو سایا ہونے چاہیے اور ننی ہونے چاہیے وزی کی بات ہے یہ فروٹ بھی دیتا ہے یہ اس کا فروٹ ہے یہ 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 فروٹ ہے لیکن یہاں پر اس فروٹ کو نہیں کھاتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ نکلتا یہاں سے اچھا اس میں چاہیے یہ اس کا فروٹ ہے یہ جب پکتا ہے اس کے فروٹ کو کھاتے ہوتے ہیں لیکن میں نے باہر دنیا کو دیکھا ہے اس فروٹ کو کھایا جاتا ہے سوویز چیز سوویز چیز کے نام سے اس کے فروٹ کو جانا جاتا ہے اور اس کا فروٹ کھایا جاتا ہے کیا بات ہے زبردست قدرت کے رنگ تو آپ نے وہ میرے کشمیر کی پہچان ہے یہ دیودار ہے جتنی محبت مجھے کشمیر سے ہے جتنی محبت مجھے اپنے پیاروں سے اپنے گھر والوں سے ہے اتنی محبت مجھے اس دیودار سے ہے دیودار کو دے کر میرا اگر کوئی ٹنشن میں شکل ہونا بلکل ریلیکس ہو جاتا ہوں میں دیار کے جنگل میں اگر آپ کے بھی جائیں وہ جب ہوا چلتی ہے ایک میوزک سا ایک زبردست قسم کی ایک آواز آتی ہے کیونکہ کانوں کو بہت محطور کرتی ہے بلکل بلکل بہت بہت مس کر رہا ہوں اور مجھے یاد ہے جب میں ترہگاہ میں خدا جب ہم جنگل جایا کرتے تھے جب ہم واک کرنے کے لئے سڑک پر جاتے تھے تو ساتھ دیار کا جنگل تھا ایک خاص قسم کا میوزک ہے جو میں کہتا ہوں کہ وہ ایسا راگ ہے کہ دنیا کے ساتھ راگ جو ہے نا اISA راگ کے سانے زیرو ہے کھوبانی کا درخت یہ دیکھیں یہ بھی میں نے گملے میں لگایا ہے اور جب کبھی اپنی زمین ہوگی انشاءاللہ اپنی جگہ کوئی دوں گا کہیں پر تو وہاں پر لگاؤں گا اس کو یہ بھی میں نے کھوبانی کا درخت یہ ہے یہ بھی میں نے گملے میں لگایا ہوا ہے اب اس کے دیکھیں پھول بہر 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 یہ بہر کی علامت ہے بہر کی آمد ہے یہ باہر کی آمد ہے صحیح ہے اور میں نے چنار یہ پائن ہے اچھا یہ پائن ہے یہ پائن ہے ان کو بھی میں نے گملوں میں یہ لگایا ہوا ہے رات کی رانی میں نے گملوں میں لگائی ہوئی ہے یہ جی رات کی رانی ہے یہ پائن ہے یہ چنار ہے جس پر ابھی خزاں تاری ہے انشاءاللہ اس پر باہر ابھی اگلے مہینے آجائے گی انشاءاللہ جب زمین لے لوں گا انشاءاللہ میں اس کو پنات کروں گا زبر آج سے بیس سال پہلے ایک گملہ لیا تھا بیس سال پہلے میں نے ایک گملہ لیا تھا جس میں چھ پولے تھے ان دو سالوں میں میں نے سارے پائن اس ایک گملے سے میں نے اس کے بچے الگ کر کے میں نے آپ نے تو پوری نرسری بنائی ماشاءاللہ یہ دو بچے میں نے لگائی ہوئے ہیں اور اس میں ایک دو بچے اور نگا لوں گا دو تین سال کے بعد یہ اس کے لئے باتا ہو جائے گا اور یہ گمگو پام اسے کہتے ہیں اچھا ویسے مظفر آباد کا موسم بھی اچھا ہے ان کے لئے نا ہاں ماس سے بھائی یہاں پر ایک مسئل ہوتا ہے وہ ہے اپنا منی پلانٹ منی پلانٹ سارے میں یہاں پر بہت ہی ہو جاتی ہے لیکن جب بخار آتی ہے تو کہ منی پلانٹ انشاءاللہ گرنیوں میں تو یہ بہت ہی اچھا پیلتا ہے سردیوں میں لیکن یہ ختم نہیں یہ بہت ختم نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا لک دے رہے بڑا زبردست ہے اور آپ نے گملے بھی ان کا بڑا زبردست ہے اس کو ڈاگ فلاور کہتے ہیں ڈاگ فلاور یہ کلکل تین گملے ڈاگ فلاور ہے یہ پینزین ہے ٹھیک ہے نیچے کچھ پینزین اور کچھ مچہ کیز اچھا 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 خوال 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 mice to موسیقی